ایک سکون بھری ایک رات بھری خبر الہاباد کے بار پیڑک لوگ کے لیے ہیں گنگا اور یمنا کا جلستر لگتار گھٹ رہا ہے اور قریب قریب وہ خطرے کے نیسان کے نیچے آ چکا ہے تو نشی طور پر رات ہے لیکن آج خود پردیس کے لوگ میں مار منتری سری پالی آدو الہاباد آئے ہیں اور انہوں نے بار رات کو لے کر جو کارج ہو رہے ہیں اس کی سمیچہ کی ہے اتنا جرور ہے کہ الہاباد کے عدیسائیوں کی انہوں نے سویٹ تھپ تھپ آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو انتظام کیے جا رہے ہیں وہ بہتر ہیں اور الہاباد میں بار کی سکتی لگوں کو رات ملی ہے سارے ساتھ سوڑ روپیہ اس سے پردیس سرکار نے بار کے لیے الہاباد کو دیا ہے دو سو دو گاؤ پروہائیت ہیں الہاباد کے بار کے کارار اور اتنا پردیس کے لوگ میں مہم سری سی پالی آدو نے سرکیٹ ہاؤس میں میٹنگ لیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بھی ادھکاری بار رات کاریوں میں لاپروہی برپیدہ تو اس کے خلاف تک کاروائی کی جائے گی تو لگاتار الہاباد کے لوگوں کو بار سے رات ملی ہے اور پردیس کے لوگ میں مہم منتری سی پالی آتو چی طرح الہاباد میں آئے اور انہوں نے الہاباد کے راجہ پور میں ریشکل ویڈیالے میں جو بار رات کی گئے تھا وہاں پر موقع پر جا کر اس کا معاینہ کیا ہے اور ساری چیزوں کو دیکھا ہے انتظام ان کو بہتر لگے اور پرس کانفرنس کے طور پر انہوں نے کہا کہ الہاباد کی کمیشنہ راجن سکرا اور جیلہ ادھکاری سنجے کمار نے بہتر کار کیا ہے تو نشی طور پر الہاباد کے پرشاستی کے ادھکاریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ان کی پھوئی تفاہی گئی ہے لیکن اور ویباد کے ادھکاریوں کو سکھ کچھ یہ کاملی چیفالی عادتی نے دییا انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کی لاپروہی بڑھتی گئی تو ادھکاری انہام ادھکاریوں کے خلاف تک پکاروائے کی جائے گی جی ارون یہاں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایکسکلوسیف تصویریں جہاں شیپال سنگھ کیابلٹ منتری الہاباد پہنچے ہیں بار کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور جیسا کہ ہمارے سمدھتا آلوگ نے بتایا کہ تقریباً سات کروڑ کا پیکج اور تمام طرح کی سویدھائیں جن سویدھائیں جو ضرورت ہے اس وقت پر جہاں اس طرح کی ایک کوشش کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ آدھکاریوں کو پروچساہیت بھی انہوں نے کیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی طرح کی لاپرواہی بڑھتی جائے گی تو وہاں انجام بھی بھگتنا پڑے گا یعنی سخت کاروائی ان کے خلاف کی جائے آلوگ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آلوگ اگر سواستے سویدھاؤں کی اگر بات کریں اور جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ اس ستی میں جہاں بار آئی ہوئے وہاں پر اس کی بھی ایک ضرورت پڑتی ہے مہاماری اور تمام طرح کی بیماریاں بھی دیکھنے کے آتی ہیں اس دشاہ میں کہیں سے کوئی سرکار کی طرف کوئی قدم دیکھیں اروند جو لکرمار مندری سیفالی آدھو نے کھا ہے کہ بورے استر پردیش میں تیس سے ادھیک جو جنپد ہیں وہ بہت سوائیت میں جس میں الہاباد بھی شامل ہیں الہاباد کو اکی سمویدنسی مانتے ہوئے سیفالی آدھو نے کہا کہ یہاں پر اسی میں ہیلیکاپٹر سے راہت سے سامگری بیٹریس کی جا رہی ہے بات اگر کریں تو گھن سے جلسر سے بہت سے لوگوں کو راہت کنیے لیکن بیماریاں پھائیل ہو گئی ہیں تنکرامک لوگ سے لندن پاہ جار کے قریب لوگ بیمار ہیں اور جو آکڑے آئے ہیں اس کے مطابق گاؤں میں دو لاکھ لوگ پرمائی تھے پار کی وجہ سے تو جو راہت کار ہیں وہ نشیط طور پر الہاباد کو ان میں بہتر ہیں اس کی پرشتی خود لوگ نے ملابا ملتے سیفالی آدھو نے شیئے اور انہوں نے کہا کہ بار راہت سیور میں اچھے انتظام ہیں خود انہوں نے راجہ پر اسی سے رشکل ویڈیالے میں میرکشن کیا وہاں بار سیوریس لوگوں سے ملاقات کی ان کے ساتھ اکسائے جاری اور اس طریقے سے بار سیوریس لوگوں نے انہوں نے بتایا کہ انتظام اچھے کیے جائے ہیں راہتن اور ان دوائیاں مہیاں ان کو کرائی جا رہی ہے تو ایک شکون بڑا جرور الہاباد کے لئے کہا جا سکتا ہے پر الہے سیفالی آدھو نے ارکاریوں کی سرکتہ پاتے ہو کہا ہے کہ بہتر کار ہیں اور ساتھی چتاؤنی بھی لاپرواز ارکاریوں کو دی ہیں لیکن بیواریوں کے وجہ سے ایک بری پریشانی الہاباد میں کھڑی ہو رہی ہے بہتر شکریہ آپ کار لوگ اسے جانکاری کے لئے